اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو آپ حال احوال کہتے ہیں کون زندہ ہے کون فوت ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عامال جو ہمارے عمل ہوتے ہیں روز مرہ زندگی کے تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں جو روایت میں ذکر آتا ہے وہ کچھ اس طرح آتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مرحوم بندے جن کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں پھر ان سے بعض کہتے ہیں کہ ذرا اس کو محل دو کے دم لے لیں کیونکہ یہ دنیا میں بڑے کرب میں تھا اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کا کیا حال ہے کیا فلاں نے نکاح کر لیا پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اس شخص سے پہلے مر چکا ہو تو وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند سوالات کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے کیا اس نے نکاح کر لیا ہے یہ اس سے نشان نہیں ہے کہ جو دنیاوی معاملات وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اپنے عزیز و اقارب کے ان کو وہاں پر بھی ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے اس لیے جب کوئی دنیا سے وہاں جاتا ہے تو وہ اسے فوراں اس کے پاس آتے ہیں چونکہ روح روح کو پہچانتی ہے جیسے شکل سے ہم اپنے رشتداروں کو پہچانتے ہیں تو روح بھی ویسی ہی شکل رکھتی ہے جیسے کہ جسم رکھتا ہے اس لیے ان کی روح ہماری روحوں کو پہچان لیتی ہے اگر وہ ہمارے دنیا میں رشتدار تھے عزیز و اقارب تھے تو جیسی وہ جاتی ہے وہ اسے فوراں گھیر لیتے ہیں اور یہ معاملہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے کافروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے مشرقوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے اس لیے سراحت کے ساتھ ہے کہ جب کوئی مومنگ دیروح قبض کی جاتی تو پھر وہ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے دنیا میں کیا معاملات ہیں تو وہ انہیں بتاتا ہے تو اس طرح انہیں ہمارے حال کی خبر ہوتی ہے کس کی بچے ہو گئے کس کی شادی ہو گئی کس نے نکاح کر لیا کس کی نوکری ہو گئی کون کس حال میں ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو یوں انہیں خبر ہوتی رہتی ہے ہمارے حال احوال سے وہ یوں واقف ہوتے رہتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے عامال تمہارے ان رشتداروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت میں ہیں یعنی عالم برزخ میں ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اب رشتدار اور خاندان والوں میں ماں باپ بھی شامل ہیں بہن بھائی بھی شامل ہیں چاچا بھی مامو بھی نانا دادا دادی نانی پھپو خالہ یہ سب رشتدار ہی ہیں تو عالم برزخ والوں کو ہمارے عملوں کے بارے میں پتا چلتا ہے نیک ہو یا بد اس لیے اصحاب رسول کے رشتدار میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالی ہمیں ایسے عامال سے بچا جن سے ہمارے وہ جو ہم سے پہلے جا چکے انہیں شربندہ کی ہو یعنی اصحاب رسول تو تابعین کا عقیدہ بھی اس سے ظاہرے پہلے درست دے چکا ہوں میں اس پہ آپ کو تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل ہو تمہارے جو ان کے سامنے پیش ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں یعنی جب ہم یہاں اچھے عمل کرتے ہیں تو عالم برزخ میں ہمارے پیاروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تیرا فضل اور رحمت ہے پس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کر اور اسی پر اس کو موت دے اور ان پر اگر گناہگار شخص کے گناہگار رشتہ دار کے پیچھے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی اور دیگر رشتہ دار گناہوں میں پڑے ہوئے ان کے گناہ جب ان پر پیش ہوتے ہیں تو انہیں وہاں تکلیف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے برے عمل ہمارے ماباپ کو ہمارے دیگر رشتہ داروں کی تکلیف کا باعث ہے برزخ میں اور نیک عمل ان کی خوشی کا باعث ہے تو الموجم الاوسد میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حدیث 148 کے تحت پھر موجم القبیر میں سے روایت کرتے ہیں حدیث 3887 اور 3889 پھر امام حیسمی سے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اور پھر امام سیوتی شرح الزدور میں روایت کرتے ہیں باب ملاقات الارواح کے تحت اور بھی دیگر کتب میں روایت آتی ہے تو بتانا یہاں کیا مقصود ہے کہ حال احوال کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ عمال کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں ایک لمحے کو سوچ لیں کہ وہ جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان پر جب یہ عمل پیش ہوگا کیونکہ ہم تو بندوں سے زیادہ حیاء کرنے والے لوگ ہیں حالانکہ رب سے حیاء زیادہ کرنی چاہیے لیکن ہم بندوں سے زیادہ حیاء کرتے ہیں عجیب بات تو ایک لمحے کو سوچ لو کہ یہ عمل جو سب سے چھپا کے کر رہے ہو کہ کسی کو خبر نہیں رب کائنات تو جانتا ہے ساتھ ساتھ یہ انہیں بھی خبر ہوگی جو برزخ میں ہیں اور پھر وہ متلہ ہوں گے تمہارے اس حال پر بارہ اپنے کیے پر نادم ہو شرمندہ ہو تو توبہ کرو استغفار کرو یہ توبہ استغفار نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام بھی ان پر پیش ہوتے ہیں بارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنسان امید تک امید تک امید تک امید تک امید تک سیسات قدری